آج کل کے زمانے میں احتفار والے لڑکے کہاں ملتے ہیں ایسے ان کو اگر کوئی ایک بھی اچھا ہاتھ بٹانے والا مل جائے نا بتا رہی ہو ان کا کام دھمنا ہو جائے گا جو ہیلپر ہیں وہ نئے ہیں ابھی انہیں کام کو تجربہ نہیں ہے بسے سعید میاں مجھے تمہاری یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی اگر تم سارا دن دکان پہ رہو گے تو پھر تو میری مارک سارا دن انتظار کرتی رہے گی تمہارا خالہ جی کیا کروں مجبوری ہے کام بھی تو بہت ضروری ہے میں نے کھانا گرم کر کے میز کو رکھتی ہے جب آپ لوگوں کمان ہو آپ کھا لیجئے کیوں بہن آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی میں شانی کو کھانا کھلاؤں گی تو اس کے ساتھ کھالوں گی ہمارے ساتھ کھالیتی تو اچھا تھا کیونکہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اس کو عزت دینے کے برابر ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی سن رہے ہیں آپ سہی خود کو مہمان کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے گھرے نہیں نہیں خالہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے خود کو مہمان بسنجھیں اللہ خوش رکھے تم دونوں کو